اگر اپنی دروازہ بنایا ہے دکھو دروازہ آپ اس کی ورث جہاں سے یہاں تک دروازے کی چوڑائی جتنی بھی رکھو فریم آپ اشاروں دروازہ کی چیم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ فریم بنائیں گے ریکٹینگل آر ایسی انٹر ٹھیک ہے پہلے آر ایسی انٹر دیمنشن میں نہیں ہے ڈی انٹر اب دروازے کی اس طرح چوڑائی کتنی ہے دو انچ ہے دو انٹر چھیک ہے اور ہائٹ جو ہے مثلا نو انچ کی دیواز میں بنا رہے ہیں تو نو انچ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کیا ٹھیک ہے یہ اس کی فریم آگی دروازے کی اب ہم نے کیا بنانا ہے لیف دروازے کا بنانا ہے دروازہ ہم کتنا چوڑا بنا رہے ہیں تین فٹ چوڑا ٹھیک ہے نا ٹوٹل یعنی آپ کا وہ ہو جائے گا ٹوٹل اگر تین فٹ ہو گا تو اس میں سے دروازے کا یہ جو لیف ہے یہ کتنا رہ جائے گا یہ چار فٹ دس انچ رہ جائے گا سوری دو فٹ دس انچ رہ جائے گا کیونکہ دو انچ کا آپ کو بھی بنا رہے ہیں پیچھے چوکار بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بھی ہم ڈیمنشن دیتے ہیں ریکٹینگل کی کمانڈ ڈی انٹر اس طرح اس کی جو چوڑائی ہے ایک انچ رکھتے ہیں صرف شو کرنے کیلئے یہ دروازے کا تختہ ہے ٹھیک ہے اور نمبائی ہم اس کی رکھیں گے ٹو فیٹ ٹین انچ پلک کریں گے یہ ریکٹینگل بن گیا اس کو موگ کریں اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں یہ اس کی چوڑائی ایک انچ ہی ہو نا دیکھیں گے لیکن دروازہ اگر آپ اس کو جا کر کھول کرنا تو ایک انچ از زیادہ اس کی چوڑائی نہیں دو انچ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک انچ تقریبہ نتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز اتنی مرتبہ اس سے زیادہ موٹر دروازہ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں آف سیٹ لینا ہے جتنا اوپر دروازے کی لیندھ بنائی ہے نا اتنا آف سیٹ لینا ہے آف سیٹ ٹو فیٹ ٹین انجر اور اس کو کاپی کرنا ہے یہاں پہ اب سرکل لگانا ہے سی انٹر یہاں سے یہاں تک اور باقی کو ٹرم کر دینا ہے اس پہ ریز کر دینا ہے یہ ہمارا دروازہ بن گیا اس کو پھر ڈیشٹ میں کنورٹ کر دیں اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول ون کریں دیکھ چیزیں کنٹرول تو آپ کی فائل ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ نے بسیس چکنے کی فیت ہے آپ پیت انچز نہیں ہے انچز مغیرہ میں ہم ویلیو نے تو وہ بہت زیادہ ویلیو لے کر رہے تھا ہم یہاں پہ اتنی سی ویلیو بھی ہمارا کام کر رہی ہے یہ 15 کا مطلب ہے پندرہ یعنی ایک انچ ہے تو اس کو پندرہ سے ملٹیپلائے کر دے گا اس کا فیکٹر ہم بڑھا رہے ہیں مثلا یہ چیز جب ہم اس کا سکیل بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر دو لائنز میں فاصلہ ایک ایک انچ کے فاصلے پر لائنز لگی تھی ہم نے پندرہ لکھ دیا نا تو پندرہ کا مطلب ہے وہ پندرہ پندرہ انچ کے فاصلے پر لگی جو کٹ سے ان کا دنیا فاصلہ جو ہے پندرہ پندرہ انچ ہو جائے اب یہاں پہ لازمی نہیں کہا کہ یہاں پہ بہت کم تھا اس کو اس نے 15 ٹائمز انکریز کر دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں ٹین ٹائمز انکریز کرو اس کو ٹین ٹائمز انکریز میں وہ تھوڑا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور ایم ایم میں ہم یہاں پہ اتنی زیادہ ویلیوز نہیں لکھتے تھے کیونکہ ایم ایم بہت چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے نا ایک انچ میں آپ کے دو ہزار پانچ سو ایم ایم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس میں ہم اس کی زیادہ ویلیو لکھتے ہیں یہاں پہ انچز میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دروازہ بن گیا جس دروازہ کی ٹوٹل ویٹس تین فٹ ہوگی اگر آپ نے ساڑھ تین فٹ کا دروازہ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے فریم اس کی یہ تنی ہوگی یہ اس کو یہاں پہ کافی کر دیں اس کو جو لیو ہے ریکنگل سٹارٹ کرنے کے لیے دی انٹر کریں گے اس کو ڈیمنشن دینے کے لیے ایک انچ اس کی وہی ویٹس ہوگی لینڈ اس کی اب چینج ہوگی چونکہ سٹارٹ ہے تین فٹ کا دروازہ ہے تین فٹ چینج کا دو انچ کی فریم ایک طرف بن گئی دو انچ کی فریم دوسری طرف بن گئی ٹھیک ہے تو تین فٹ دو انچ کا دروازہ سینٹر میں رہ گیا کلک کریں گے تین فٹ دو انچ کا دروازہ بن گیا اس کو موگ کریں اور یہاں پہ لگا دیں ٹھیک ہے پھر ادھر سے لائن لے کے آفسیٹ دیں تین فٹ دو انچ کا اور کاپی کر دیں یہاں سے لیزر اس کو ایریز کر دیں اور سرکل لگائیں گے سرکل دیکھیں اس پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے اس پوائنٹ سے سرکل کو ختم کریں گے وہ سامنے بھی آٹوماتی کریں گے اس کی لینڈ اور یہ والی لینڈ برابر ہے ٹھیک ہے نا ٹرین کر دیں سرکل آپ کا بن گیا ماش پروپٹی تو بازہ اس کی تین لیں شیٹنگ کریں گے وہ جائے ماش پروپٹی اپلائے کر دیں اب یہ جب ہم دروازے اس دروازے کو لیکنگا ہم کہیں گے یہ تین فٹ کا دروازہ ہے اب اس کو لیکنگا ہم کہیں گے یہ ساڑھے تین فٹ کا دروازہ ہے ٹھیک ہے ایم ایم والے سسٹم میں اس کی جگہ 900 ایم کا دروازہ بنتا ہے اس کی جگہ 1.2 میٹرز کا دروازہ بنتا ہے بارہ سو ایم ایم ٹھیک ہے اور وہ بارہ سو ایم ایم کا دروازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس فریم کے اندر اندر سے بارہ سو ایم ایم ہے ہم لوگ فریم سمیت اس کو ساڑھے تین فٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خالی جیسے ہم فریم کو نکال دیں تو یہ بھی تقریبا بارہ سو ایم ایم ہی بنے گا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دو دروازے بنانے کے طریقے سے وہ طریقہ کار ہوئی ہے سب میں یہ مٹسکا تھوڑا سا پھارک ہے پھر دوسری پائی لاب کی کہاں ہے سیوار آپ نے نو انٹ کی بنائی ہوئے دروازہ سا دن کی بنائی ہوئے خود بھی غلط نہیں لگا کہ غلط کر رہو گئے ہاں ہاں اس میں صرف کم ہو پہ نہیں گوز رکھتا اس نے بولا ہے کہ ساڑھ جانال اس نے گزند ہے نہیں ساڑھ انٹ دروازہ ہوتا ہے ہاں اوٹھے ہاں ہاں تو لگوئے ریو صرف دیکھو آپ کو روزی نہیں لی تو بہت کوئی جناہاں کچھ چکل میں آپ کو ساڑھا پلان کون سا ہے پلان پچاس بڑھنا پہ ہاں پلان پچاس بڑھنا پہ ہاں یہ بائپ آؤٹ ہو گیا ہے نا ہاں وہ کہہ رہا ہے زوم این زوم آؤں کبھی بھی لگتا ہے لیکن پرینٹ میں یہ بائپ آؤٹ ہو گیا نہیں مجھے یہ سا بتاؤ اتنا تو رشندان بھی نہیں ہوتا ہاں 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 اچھا یہ کہاں سے گھر کی انٹرنس کہاں سے یہ یہ اچھا یہاں سے گھر کی انٹرنس ہے یہ آگے سارا کیا ہے یہ کون تھی جگہ ہے پارکنگ کی جگہ ہے بندے کا نہیں پارکنگ کون تھی جگہ پہ شکریہ کردیں بندے نے یہاں میں شروع جلانا ہے یا گھر میں رہنا ہے اتنی غری پارکنگ ہاں ہون 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 ٹیمیشنگ کی چیٹنگ ٹیکس سائزنگ کیا بارہ پورٹ ایک بات تو بہتا یاد رکھنا ہے پارکنگ جب بناو پارکنگ کی لمبائی کم از کم پنینا سولہ پوٹ رکھو تاکہ گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے تو مر بھی سکے گاڑی چلو یہاں پہ آپ ایسے عزیم کر لو کہ ایسے آکے کھڑی ہو جائے گی ایسے دو گاڑی ہیں کھڑی ہو سکتے ہیں ایدھر کھڑی ہو سکتے ہیں ایدھر تین چار کھڑی ہو سکتے ہیں منہ شوروم بنا سکتے ہیں یہاں پہ اچھا اس کے بعد یہ اندر گیا ٹی وی لاؤں جائے ماشاء اللہ ایک کنال کا میں نے آپ کو پلاڑتیا تھا آپ نے اس کا کیا ہو لیا اگر اگر دیکھیں گے ٹی وی لاؤں جائے اور روم کتنے کتنے سائز کے چوتھاں پوٹ چوتھاں دیکھیں کھڑی ہو سٹرہ فور سٹڈی کے لئے تو ایک میز ڈکاک گیا ٹی وی سٹڈی کے لئے آئے گا ٹی بھو آرا بھائی شو ہو گا اچھا یہ کیا ہے یہ واشنگو میں یہ سنٹر میں کیا ہے دروازون ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ واشی روم اپن ہے یہ اُبیت ہے سر جی پلاں ہے اپنے والا مجھسٹا کر لیا نہیں اُبیت کم ہے اور کسی کا ذمہ دار نہیں مجھے آپ کو کام لیا ہے آپ کام دیکھیں وہ اس نے مجھے بولا کہ ہاں وہ آپ کو بولے چلانگ لگا ہوتوں میں تو لگا دو اچھا کیا اچھا اچھا یہ دروازہ کمرے سے بندہ گزر کے آئے گا کمرے میں جائے گا آپ کی کار کو شادی ہو جاتی ہے اچھا یہ دروازہ آپ اپنے کمرے میں اپنی میسیج کے ساتھ اچھا آپ کا بھائی یہ اس کو اس کمرے میں جانے کی ضرورت ہے آپ کو ڈسٹرٹ کرے گا بھائی کہ ہم یہاں سے خودر کے جائیں گے وہاں پر یہ دونوں کمرے آپ رکھو گے یہ دونوں کمرے آپ رکھو گے یہ دونوں کمرے آپ رکھو گے ایک میں آپ سا ہو گئے بھائی یہ دکھو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے یہ کیا ہے یہ دونوں کمرے آپ رکھو گے آپ رکھو گے آپ رکھو گے ہم جائیں ہم اس کو بڑی ڈھو چرے چاہتے لینا اپنے مخصوصے ہیں آپ انقرات سے جائز کے لگے لنٹ آپ ان کے چار انکر سلسلہ تھی چلو آپ نے انفرسوس طرف درکھی ہوگی اسم طرف درکھی ہوگی اسم طرف درکھی ہوگی لکنیس کی پلیننگ دیکھو آپ اسو کار کے لیے گیر آج ٹھیک ہے پھر طرف دائنیس آگے فینلی روم جس کام ٹی وی لانچ پہتا ٹھیک ہے پھر ٹی وی لانچ پہتا ہی ٹھیک ہے پھر ٹی وی لانچ پہتا ہی ٹھیک ہے دو سرک چلو آپ مرتب ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیٹروم اسے جارہ وارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ وارٹ ہے یہ ہماری اس کمرے کیلئے اس طرف اس کمرے کے لئے علماری ہے دوسرا یہ بیٹروم ہے اس کی یہ علماری پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ باہر اوپن علماری پہنی ہوئی ہے یہ لاؤنٹری ہے بلہ یہ اوپن واشکن ساروں کے لئے جانا ہے کمرے کے سمجھے ہیں بڑے کل اپلے کمرے کے لئے ہیں بار اپر بار اپر بار اپن را تا سارا تا تیوی لاؤنٹری ہوئی ہے اس لاؤنٹر کے لئے ہیں فی دوسرا یہ بڑے کے لئے کہ آپ کے لئے گót کے لئے کار سارے بچے پہuanی کے لئے شکریہ کمرے آپ کو دوسرا سے... کہ ت practین کادی کے لئے بعد пут繡 ٹ ٹھیک ساپ clar Security ملکہ آجا یہ آگا ہے اس نے آگے لاؤن ہے چھوڑا ہوئے اس طرح گراہ جایا پارکن میں ایدھر سے ایوپر سٹیر ہے ایدھر سے یہ آتا ہے یہ سب لینک ہوئے صحیح ہے ایدھر سے یہ پیچھے سب لینک ہوئے پیچھے ساہن ہے یہ دائنگ اریہ شروع بنا ہوئے یہ دائنگ رہنگ بنا ہوئے یہ اس کیا لینک بنا ہوئے یہاں سے پیچھے میں یہ دائیٹی کیچن خلکت ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ ایلی ایسان کی جمعیزیں آج دیکھا ہمیں گھروں میں اوپن کیچن ہوتے ہیں دیکھیں صرف کچھ دیوار نہیں ہے یہ اوپن ہے النار کے ساتھ سامنے جو چھوٹے موٹے کراہ میں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں کھانا کرم کرنا برسن کرنا رکھیں برسن کرنا یہاں پہ ہوتے ہیں اصل میں کھانے دکھانے کا کام کھانے کا کام اس کا استعمال صرف کوکنگ کے لئے ہو رہا ہے بات ہی سارے گام آپ پیس کے چند ہوں پھر یہ سرونٹ کوارٹر ہے اس کو رسطہ پیچھے سے جا رہا ہے یہ سرونٹ کارٹ پہنچی یہاں سے یہاں سے جا رہا ہے اس طرح سلیتہ چھوڑ ہے کیونکہ شاہو کر رہا ہے اور واک ان پلوٹر کی بھی باہر تھی سرونٹ کے لئے دیئے ہو رہا ہے پھر یہ ماسٹر بیٹھ کے ہوں گا اس کے لئے جیسے ہی ہے جیسے ہی رہا ہے بہت ہی جیسے ہی رہا ہے اس کا مکتہ لیا ہے جیسے گام دک دک چوڑ ہیں چونکہ یہ چوڑے تو دک 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 چکوڑے تو یہ آگا بھی جنہی ہوئی ہے یہ پچاس پہ سٹر ہے یہاں پہ گیراج بنایا ہے یہاں پہ گیراج بنایا ہے وہ چیز پہ لیا ہے یہ ش coordin Blue یہ ریکیش کے لیچے ہیں neسے م ministی стороны کو ملک کری則 چیز에 لوگ، کیا بھائے کھ N拜拜 ہل می صicating اللہ تعالیٰ تو کھر آمPE یہاں پہ آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی پلان بناتے ہیں اس میں آپ ڈیسائل کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے سن کی وہ کیا ہے ٹھیک ہے نورٹ اس طرف ہے نورٹ اگر آپ کا مسئلہ اس طرف ہے وہ پلان ہے میں شاہ سے ہم بنتا ہے کہ نورٹ اوپر کی طرف ہوتا ہے نقشہ جو بنتا ہے نا جو آپ سپرنٹ کرتے ہیں اگر اس میں کہیں پہ نورٹ نہیں لکھا ہوا تو اسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا نورٹ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے نا اور اگر نورٹ اس طرف ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرف اس طرف ایسٹ ہے اس طرف ویسٹ ہے اس طرف قبل ہے ٹھیک ہے نا نورٹ کے لیفٹ سائیڈ پہ قبل ہوتا ہے آپ لیفٹ پہ جاتا ہے شمال اس طرف شمال ہے آپ کے لیفٹ پہ شمال ہے ٹھیک ہے نورٹ کے لیفٹ پہ یہ جاتا ہے اس طرف شمال ہے تو شمال ہے اس طرف قبل ہے اچھے تجھے 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 جہوس چمال ہے کہں کھ جو جو جانا اگر تو اس طرف کی przep ل اٹرچن میں اس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف مگاہ градوں اور دن کو سورج اس طرف رہتا ہے ساؤتھ رہتا ہے سارا دن سورج سردی اور گرمی اور سورج ساؤتھ پہ رہتا ہے نارتھ میں نہیں ہوتا سورج کی یہ ڈیریکشن ہوتی ہے اس سے نکلتا ہے ساؤتھ سے ہوتا ہوا ویس میں غروب ہو جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج یہاں سے ہو جائے ہمیشہ ساؤتھ سے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر نارتھ اس طرح ہے تو اول تو آپ کو ایک ہو بنائیں اگر مل گئے بھائی آپ کو پلاٹ کی کوئی بتایا ہے وہ یہ کہاں سے کھل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کریں گے اس طرف وہ دیکھیں گے اس سائٹ کو فرنٹ بنائیں گے جس طرف ساؤتھ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی چائش تھی کہ آپ اس پلاٹ کو اس طرح بناتے ہیں یا اس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ پچاس بھائی نو ہے اس طرح ہے نا اس طرح ہم یہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے چیز ہمیں دیکھتے ہیں ایک تو کبلا کی ڈائریکشن مسلم ہمارے لئے ضروری ہے کہ واشروم وغیرہ اور بیڈروم جو ہم دیزائن کریں گے ہم میں چیزوں کا تیار ہوتیں گے کہ بیڈروم کا لے آوٹ اس طرح نہ ہو کہ کبلا کی طرف کو اکھو رہا ہو اور واشروم کا لے آوٹ اس طرح نہ ہو کہ کبلا کی طرف کو اکھو رہا ہو میں یہ سردیوں والے جو علاقے ہیں ان میں جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے تو اس طرح سورج کی طرف ہو ٹھیک کہ سردیوں میں سورج جو ہے اس کی روشن سے فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر چیز کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے آگے پھر فل دیوار لگا دی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بجائے اگر آپ اسی طرف کا گھر بناتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیوار نہ ہوتی ہے اس کے آگے تھوڑا تھوڑا برامدہ ہوتا جس طرح گاؤں وغیرہ میں گھر بنے ہوتی ہیں تو پھر بھی یہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے نا کم از کم ان سارے کمروں کو لائٹ تو مل رہی تھی ان کمروں کو لائٹ کہاں سے مل رہی ہے ان کو ہوا کہاں سے مل رہی ہے ان کو روشنی کہاں سے مل رہی ہے نہیں مل رہی نا ٹھیک ہے تو یہ چیز ساری فیکٹس ہے جتنی زیادہ پلیننگ کریں گے اتنی کی چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی اور جتنے زیادہ پلینز دیکھیں گے کسی کا نقشہ بنا کو دیکھتے ہیں اس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ساتھ یہ دیکھیں پس کتنا سائز تھا اس نے کیا بنانے کی کوشش دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ستر بے پچاس کا سائز تھا اس میں اس نے کیا کچھ بنایا ہے ستر فٹ والی سائل پہ اس نے پچیز فٹ گریج کے لیے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں سPl fiquei نے 12 اور مرنگ کے لیے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ 15 فٹ ہر حال جوڑ کے لیے چھوڑ دی ہے ٹی وی لاؤنج کے لیے پھر ساتھ چودہ اپورٹ جو ہے روم کے لیے ٹھیک ہے تو اس دیمینشن میں اس طرح ہوتی جو وہ کچھ سیٹ کیے ہوئے پھر یہ دیکھیں سٹیر کے اس نے اسی جگہ رکھا ہوئے کہ اس سے باقی کوئی چیز نہیں ہو رہی سٹنگ ڈسٹرب نہیں ہو رہی کوئی ایسا پرابلم نہیں آ رہا ٹھیک اسٹیر اوپر جاہا بھی رہی ہے خوبصورت بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ گیریج بنا ہوئے گیریج اور کار پورچ میں بھی فرق ہوتا ہے گیریج جو ہے فلی کلوز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے نا یہ جو دروازہ دیا ہوئے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ گیریج میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو آپ یہی سے نکل کے اندر اپنے گھر میں آ سکتے ہیں گیریج ایک آپ گیریج کو تو پتا ہے نا کیا چیز ہوتی ہے بلکل بند ہوتا ہے اس کو اوپن وہ نہیں ہوتا کار پورچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چھت ہونا ضروری بھی نہیں ہے لیکن چھت ہو تو وہاں پہ بس آپ نے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کوئی جگہ ہو گیا اس کے لیے اس کا کوئی کمرہ ہونا یا کوئی ایسی بند جگہ ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے نا کہہ رہے جورس میں یہ پر کہ آپ یہاں پہ کار پورچ بناتے ہیں آ جائیں آپ کو مقلlichkeit زروری بنال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو شاید اتنا زیدہ در ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ کار پورچ بنا لیتے ہے یہ بند اگر یہاں پہ کار پورچ بنا لیتا ہے اسی کی اساملے سے offard بنا لیتا Leyات کیا زلان استعمال سکتی تو یہ چیزیں اس طرح دیکھ��ی ہے ہے پھر ایک اور امپورٹن بات آپ نے جو دیکھنی ہوتی ہے نا میں نے وہ لیکچر شاید ریکارڈ بھی ہوا ہے امان کو سمجھایا تھا وہ ریکارڈ لیکچر نا جو گھر پر بسکشن ہم مجھے تھے تو اپنے لیکچرز میں دیکھیں آپ کی جو ہے کہ ریلیجن میں یہ ہے یہاں مجھے نہیں کون سا لیکچر ہے آپ اس میں دیکھیں تو یہ شاید درائنگ اپلوٹ والے میں ہی دسکشن ہوئی تھے ہماری تو اس میں آپ ایک اور چیز زند میں رکھیں ایک تو آپ نے اس کا روح اس طرح رکھنا ہے کہ وہ چیز زند آپ نے زند میں رکھنی ہے لائٹ وغیرہ اور چیز کی روشنی دوسرا آپ یہ دیکھیں پلوٹ اس کا کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے پلوٹ شروع ہو رہا ہے یہاں تک لیکن اس کے درمیان میں اس نے دیزائن کیا ہوا بلکل اینڈ ٹو اینڈ نہیں دیزائن کیا ہوا کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ پلوٹ ادھر سے شروع ہو رہا ہے ادھر تک آ رہا ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیزائن نہیں کیا ہوا کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے کیوں جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں سے دائننگ کو لائٹ دینے کے لیے روشنی دینے کے لیے آواز دینے کے لیے یہاں سے ماسٹر بیڈروم کو دی ہوئی ہے یہاں سے اس بیڈروم کو دی ہوئی ہے یہاں سے اس بیڈروم کو دی ہوئی ہے لانڈری کو یہاں پہ وینٹیلیشن دی ہوئی ہے کچن کو یہاں پہ دی ہوئی ہے اب کیونکہ اس کا ایریا یہاں تک ہے تو کچن کیا کہ خالی جگہ بچ رہی ہے اس خالی جگہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے نقصان کیوں نہیں ہے یہ جیسے ہم یہاں پہ گلی شورتے ہیں یہاں پہ گلی شورتے ہیں یہاں پہ گلی شورتے ہیں بلکل بس آفسیٹ لیا اور اس کے بعد کمرے پلین کرنے شروع کر دیئے اصل میں اب وہ چلو کے اس طرح کام نہیں کرتے ہیں اس طرح وہ گھر ڈیزائن کیا ہوگا صرف اوبرال سائز کو دین میں رکھ کے اور اس کو اٹھا کے بعد میں سائٹ میں رکھ دیا ٹھیک ہے تو وہ کوئی یونی فارم ایک کوئی خاص قسم کی شیپ میں آپ کے پاس جگہ سائٹ پہ نہیں بچ رہی ہے اب وہ جو جگہ بچ رہی ہے وہ دیکھیں اس کی جو پائپ لائنز ہوں گی وہ گزریں گی یہاں سے ٹھیک ہے نا تو یہ کم از کم تین فٹ جگہ چھوڑنی رکمینڈڈ ہے تین فٹ ساڑھے تین فٹ جگہ چھوڑنی رکمینڈڈ ہوتی ہے تا کہ کل یہاں پہ کس پروپل ہاتا ہے یہاں پہ آپ اس کو سالو بھی کرتے ہیں خالی بس دو فٹ جلی نام کی لینے چھوڑ گئی ہے وہ تو آپ جگہ رضایا کر لیں گے وہ کسی کام بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس کا اب یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ دس فٹ آپ بیک پہ چھوڑیں گے پانچ پانچ فٹ سائیڈ پہ چھوڑیں گے اور پندرہ فٹ فرنٹ پہ چھوڑیں گے ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں آپ کا سارو ڈیزائن میں ہوگا وہ تو اچھوڑ کرتے ہیں کہ ایبازی کال اگر بڑی ہو تو روز کو بڑھا کرنا تو پھر آپ کی یہ چیز ہوتی ہے پھر آپ کی سی ویج وغیر کی پابلم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو وہ ہیں پڑوسی ہیں ٹھیک ہے پڑوسی آپ کے وجہ اندر ڈسٹرم نو فاصلہ دونوں میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پہ آپ کے بس یہ روز ہوتے ہیں کہ آپ وہ کھڑکیاں وغیرہ جو ہیں کسی دوسرے کے گھر کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے بائی لاز کا کہا جاتا ہوتا ہے بائی لاز ہر جگہ آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں لیکن جنرل آپ جب آپ کو یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کو ذہن میں رکھے ہیں کہ آپ کے گلی آپ چھوڑیں ٹھیک ہے اس کا مقصد ہمارا سی ویج لائنز ہوتی ہیں زیادہ ٹھیک ہے اور اس سے وینٹلی دوسرے لیتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں چھوٹا سی لیکن کوئی ایک لانگ تھوڑی گرین بری ہونی چاہیے گھر میں وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے ذرا برامدہ یا وہ اس طرح کی چیز ہو یا آپ کے بس گرین بری ہو کارپورٹ ایک اٹھ گاڑی کی گھڑی ہونے کی جاغت ہم سکم ہو ٹھیک ہے اور سٹیئر کریس ایکسٹرنل بھی ہونا چاہیے انٹرنل بھی ہونا چاہیے اوپر والے فلور کے لیے ٹھیک ہے ایکسٹرنل بھی ہو انٹرنل بھی ہو دون ہونے چاہیے اب اس نے پچاس ستر میں کتنی اچھی وہ کی ہوئی ہے یہاں پر یہ گیراج نہ بنائے اس طرح کارپورٹ اس کا آ سکتا ہے اور یہ جگہ اس کی ایزا لان یا اچھی اور اچھا مک سکتا ہے یہ مال ہو سکتا ہے لیکن یورپین کنٹریز نے زیادہ درواز گیراج کا ہے اوپن اس طرح سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور دروازے کو بھی ٹھیک کریں کیا آپ نے بنائی ہوئی نہیں ہے بالکل کیونکہ ہر کھڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے ایک سوٹ سٹیویشن یہ سی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر یہاں لگانے کا فائدہ بھی ہے تو اس ساری ڈسکسن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہیں سیور انجنئرنگ ڈسٹورنٹ آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ امان آپ یو اس بی لائے؟ بتایا ہو گیا رب سے کھٹ گیا رب سے ایس سسسیب نہیں ہی ہاں ہاں ہاں